اسرائیل کو حماس کے خلاف یدھ چھڑے ایک مہینے سے بھی ادھک وقت بیٹھ چکا ہے لگتار بڑھتے جا رہے موت کے آکڑوں کے بیچ اسرائیل پر انتراشتی سمدھائی یدھ ورام کا دباب بنا رہا ہے سات اکٹوبر کے بعد سے جاری حملے میں قریب بارہ آزار لوگ مارے جا چکے ہیں اس بیچ اسرائیل کے ودیش منتری نے ایسا بیان دے دیا جس سے خلولی مجھ گئی گازہ جنگ کے اور ودونسک ہونے کے آشنگ کا جتائی جانے لگی اسرائیل کے ودیش منتری ایلی کوہن نے دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے بعد صرف چودہ دن کا وقت ہے اور ان چودہ دن میں جنگ ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ جنگ روکنے کے لئے انتراشتی دباب بڑھتا جا رہا ہے جو دو سے تین ہفتے میں اور بڑھ سکتا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ لقش حاصل کرنے تک یہ جنگ جاری رہے کیا اب اسرائیل اور وناشک حملے کرے گا کیا جنگ میں اب خطرناک ہتھیاروں کا استعمال ہوگا یہ آشنگ کا اسرائیل کے ودیش منتری ایلی کوہن کے اس بیان کے بعد گہرا گئی جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے پاس صرف دو ہفتے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حماس کے خاتمے اور بندکوں کو رہائی تک اسرائیل کا آپریشن جاری رہے گا ان کے اس بیان کے بیچ بڑی خبر آئی دہ واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ بندکوں پر اسرائیل اور حماس میں جلد سمجھوتا ہو سکتا ہے تو کیا گازہ میں اسرائیل کی بڑھت سے حماس بیک فوٹ پر آ گیا ہے اور اس لیے اب بیک دور سے رہائی کی ڈیل چل رہی ہے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بہت جلد بندکوں کی رہائی کا اعلان ہو سکتا ہے جس کے لیے کئی دنوں سے باتچیت چل رہی ہے سمجھوتے کے تحت حماس میلاؤں اور بچوں کو پہلے چھوڑ سکتا ہے بدلے میں اسرائیل جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کو ریہا کرے گا فلال اسرائیل نے سمجھوتے کو لے کر کوئی سنکیت نہیں دیئے یہاں تک کہ وہ سیس فائر کا پرستاؤ بھی ٹھکرا چکا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے بیٹ جو ڈیل چل رہی ہے اس میں کون کون شامل ہے اور کن مددوں پر باتچیت چل رہی ہے امریکی میڈیا کی مطابق ستر بندکوں کو حماس چھوڑے گا بدلے میں ایک سو بیس قیدیوں کو اسرائیل رہا کرے گا اس کے علاوہ پانچ دنوں تک سیس فائر کا پرستاؤ بھی ہے اس ڈیل میں موساد، حماس، قطر اور سی آئی اے شامل ضروری بات یہ ہے کہ سمجھوتے کے پکش میں بائیڈن بھی ہیں اگر ایسا ہوا تو مدیپور میں تمام تنافقی میں کمی آ جائے گی آپ کو بتانے کی حماس کی قید میں دو سون تالیس بندک ہیں اور کئی بندکوں کی موت ہو چکے یہ بھی ریپورٹ کیا جا رہا ہے